بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں سید ملرسن فارمنگ بیزنر ٹی وی کی جانب سے آپ کی خیرمنہ آرہو ہیں تو آپ کے ساتھ انتہائی اہم موضوع کے لے کے پیش ہوئے ہیں جو کہ کافی دنوں سے میں پروگرام تھا کہ لوگ کمیٹس میں ویڈیو کے کافی طرح پوچھ رہے تھے کہ آپ ایک ڈیٹیل میں ہمیں ایک دوروالا ونڈا اور ایک جو گبن جوٹیوں کا ونڈا ہوتا ہے اس کو آپ ہمارے سامنے اس کے فوائل بھی بتائیں اور تمام ونڈے کے جتنے بھی جانوروں کو اور فارمرز کو جو پرشانیاں ان کا حل بھی بتا دیں تو سب سے بڑی بات ہے جو ہمارا گبن جوٹیوں والا فارمول ہے یہ میں آپ کے ساتھ پہلے بھی میں نے شیئر کیا تھا آج بھی اس کو تھوڑا سا میں روائز کر دیتا ہوں یہ ہمارا فارمولہ جو ہے یہ کافی تقریباً تھرٹی ٹو اجزاء پر مشتمل ہے جس میں جانور کے کیلشم کی کمی کو ہم پورا کرتے ہیں جانور کے اندر جو ویٹامن کی کمی ہوتی ہے اور ویٹامن ڈی تھی کی کمی ہوتی ہے نا وہ ہم اس کو پورا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے جو بھی جانور گبن ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور جو آگے جاگر جانور رپیٹ بھی نہیں ہوتا اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور ان کی گروز بھی اچھی ہوتی ہے اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ارڈر کوالٹی جانور کی بڑے تو وہ ارڈر کوالٹی کے لیے ان کو یہ ونڈا استعمال کرنا چاہیے نیچرل دیسی ونڈا یہ خالص اجزاء پر مشتمل ہے اور یہ دیسی ونڈا دیسی چیزیں اس میں ڈالے گی ہیں ساری اور اس میں منڈرز ہوئے ہیں ڈالے گئے ہیں اور اس میں ڈی سی پی بورڈر ڈالا گیا ہے گتاوہ اور ییسٹ ایکٹی فور بی اور اس کے علاوہ پری مکس کلوز اپ کے نام کے جو بہت اچھی ایک دودھوائی جانور کے لیے ایک خاص صفحہ ہے یہ ہم نے ڈال کے اس کو ترکیب لیا ہے اس کے فور جانور میں بہت زیادہ آئے ہیں اور جو جانور بچہ ڈریور کرے گا وہ بچہ اس کا صحیح مند ہوگا اور اس کے دودھ کی کوالٹی بڑھے گی اور آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی حصل کرنے کے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو جانور گربن یہ چارہ چارے کے ساتھ یہ ونڈا کھاتے رہے گا اس کا دودھ بھی بڑھے گا اور دودھ کی پیداوار جو ہے دن میں دن بڑھتی جائے گی تو ہم نے اس لیے جو جانور جب ورڈیوری کے پاس آتے ہیں تو کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے اور ساتھ پام میل کنولا میل گوار میل یہ تین میل ہوتے ہیں جو کہ پروٹین کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سوگا پرو ایک ایسی آئٹم ہے جو آپ نے اس میں ڈالی ہے اس میں ایٹی پرسنٹ نرجی ہوتی ہے جو جانور میں نرجی کی کمی کو پورا کرتے ہیں تو اس سے جانور کی جو نشن ویبیت روج آتی ہے یہ ہمارا جو آج ہم ونڈے کا سیشن ہمارا جو ہم بتا رہے ہیں اس میں دودھ والا اور گبر جوٹکے والا ونڈہ آپ کے سامنے یہ بیگ بھی رکھے ہوئے ہیں جو آپ بیگ دیکھ رہے ہیں ان بیگ میں یہ ساری کوالٹی ہے جو اوپر لکھا ہوئے حاصل ہوں گے اگر یہ ونڈہ آپ ڈالتے ہیں تو اس سے پوری انشاءاللہ جو بھی جانور کے جتنی مسائل ہیں گبر جانور کے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے اور دودھ والے جانوروں کے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے تو ایک پوائنٹ ہے جو فارمر کے لیے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی فارمر ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ جانور میں کیلشم کی کمی ہوگی ہے پروٹین کی کمی ہوگی ہے انرجی کی کمی ہوگی ہے اس ونڈے میں یہ کمام ان کے مسائل ہم حل کریں گے اور آگے جاگے نہ ہی جانور کمزور ہوگا کیا ہوتا ہے کہ جانور کمزور اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک جانور سے دس سے پندہ گلو یا دس گلو دودھ ڈیلی لے رہے ہیں تو تمام اجزاء آپ جتنے لیتے ہیں تو جانور میں وہ کمی ہوتی ہے اگر آپ وہ کمی پوری کریں گے تو جانور آگے جاگے بہتر وہ انداز سے پرفارم کرے گا تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈرائی میٹر کا خیال رکھنا ہے ستر پرسنٹ ڈرائی میٹر سی پی اس کی جو ہوتی ہے نائنٹین پرسنٹ ہونے چاہیے اور جو جانور تیس چالیس کلو ان کی سی پی بھی سکیس ہونے چاہیے تو جو اس سے کم جانور ہے وہ پمکنا سولہ سی پی پی بھی کم چل جاتا ہے اس کے علاوہ جو انرجی لیول ہے وہ تقریباً ٹھائیس سو سے چوتیس سو پرسنٹ ہونا چاہیے تو یہ نیچر جیسی ونڈہ ہے جناب آپ کے سامنے تو یہ آپ کے لئے خاص طوفہ ہے یہ ہم آپ کے لئے ساتھ میں لے کے ہیں یہ ہمارا ونڈہ پورے پنجاب میں پورے لہور میں جا رہا ہے تو انشاءاللہ اگلے ونڈے میں ہم آپ کو پھر بھی اسی طرح کی ویڈیو دکھاتے رہیں گے تو ساتھ ہم کٹا فارمنگ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کون سا ونڈہ ڈالنا ہے کارسٹر کون سا ڈالنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں گے گوشت والے بڑے جانور کا ونڈہ کون سا ہے اور چھوٹے جانور کا ونڈہ گروہ ونڈہ کون سا ہوتا ہے تو یہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے ہمارے ورسل نمبر بھی کھلے ہمیشہ اور ہمارے دوسرے نمبر پر آپ رابطہ بھی کریں ہماری ویڈیو کو لائپ بھی کریں شیئر بھی کریں اور پاکستان میں نیچرل جو اجزاء سے تیار ونڈہ ہے اس کو لوگوں تک پچانے کے لیے اور لوگوں تک شیئر کرنے لیے انشاءاللہ آپ ہم اسے تاؤن کریں تو انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کسان کی ترقی ہوگی تو پاکستان کی ترقی ہوگی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں خدا حافظ پاکستان زندہ واد جو اوپر لکھا ہوئے دودھ اور گوشت کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اور جانور میں کیلشم کی ساری کمی اس کے پوری ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے ساتھ میں ہمارا بیگ ہے نیچرل دیسی ہونڈے کا بیگ ہے نیچے ہمارے نمبر دیئے گئے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ ان نمبر پر فون کر کر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ یہ جو بندہ جات دیں گے تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ میں ملئے گئے تو ان کو یہ کرنا ہے کہ آپ گتاوہ بھی کر سکتے ہیں گتاوہ بنا کر توڑی کا صبح شام کتابہ بنا لیں آپ نے آدھا بندہ صبح ڈالنا ہے آدھا شام کو ڈالنا ہے اور جس میں کسی قسم کا انشاءاللہ آپ کو لاؤس بھی ہوگا دن دودھ میں بھی اضافہ ہوگا اور جو دودھ جانورن میں فیٹ کی مقدار ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور جانورن کے دودھ کی فیٹ اگر زیادہ ہوگی تو جس سے جو دہی جو جمتا ہے اس کا بھی آپ کو مزا آئے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی بڑا اچھا ہے ہمارے ونڈے سے خوشبو آتی ہے اور ٹاکسن سے یہ پاک ونڈ ہے ہمارا یہ اوپر ہم نے دکھا ہوا ہے ٹاکسن سے پاس ہم نے وہ چیزیں ٹاکسن بینڈر ڈالا ہے اور اس میں ہم نے ایسے اجزاء ڈالیا ہے میٹر سوڈا ڈالا ہے اس کے علاوہ بفر ایسر ڈالا ہے تاکہ جتنے بھی اس میں ایسے پوائنٹ ہے جن کی وجہ سے جانورن کے اندر جو فنگس کا نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے جو بھی جانورن غلط چیز کھا لیتا ہے اس کو یہ بہتر کر دیتا ہے تو اس سے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کھاگٹ جانورن ہے اس کو بھی ایک کلو ونڈہ آپ دیتے رہے تو وہ کمزور نہیں ہوگا آگے جاگے وہ اچھا آپ کے ایک جانورن بن جائے گا تو یہ دو ونڈے دودھ والے اور اس کے علاوہ یہ جو ونڈہ گبل جوٹیوں والے ہیں یہ خاص طوفہ ہے نیچرل دیسی ونڈے کی جانب سے تو نیچرل دیسی ونڈے کا وعدہ تا لہور کے لیے کہ ہم آپ کو دودھ والا اچھا ونڈہ دیں گے اور گبل جوٹیوں کا ونڈہ دیں گے آپ کے لئے آج ہم آپ کو اپنے آفس میں بیٹھیں یہ ہمارا نیچرل دیسی ونڈے کا آفس ہے تو یہ ہماری فیکٹری کا آفس ہے اس میں ہمارا یہ اڈریس ہے مین سنگیاں بائی پاس کے پاس ہماری فیکٹری کوڈ دو مالک اور آپ اس نمبر پر آ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کو اچھا ونڈا ہم ڈلیور کریں گے تو یہ ہمارا کوئی لہور کے لئے وعدہ پنجاب کے لئے بھی وعدہ ہے بلکہ لہور کے لئے یہ لہور کے پاس رکھتی ہے لوگ بہت زیادہ فائد حاصل ہوں گے اگر یہ ونڈا آپ ڈالتے ہیں تو اس سے پوری انشاءاللہ جو بھی جانور کے جتنی مسائل ہیں گبر جانور کے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے اور دودھ والے جانوروں کے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے تو ایک پوائنٹ جو فارمر کے لئے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی فارمر ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ جانور میں کیلشم کی کمی ہو گیا ہے پروٹین کی کمی ہو گیا ہے انرجی کی کمی ہو گیا ہے اس ونڈے میں یہ کمام ان کے مسائل ہم حل کریں گے اور آگے جاگے نہ ہی جانور کمزور ہوگا کیا ہوتا ہے کہ جانور کمزور اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک جانور سے دس سے پندرہ کلو یا دس کلو دوسر ڈیلی لے رہے ہیں تو تمام اجزاء آپ جتنے لیتے ہیں تو جانور میں وہ کم